چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہم بار بار اس لئے آپ کو چینل سسکرائب کرنے کے لئے کہتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جا سکیں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی دکھ تکلیف ہے تو اس کے لئے بھی آپ کی مکمل ہیلپ کی جا سکیں ایک دفعہ ضرور ہم سے رابطہ کریں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے یہ جو مسخر قلب کو کرنے کے لئے یہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کم از کم تین روز کا یہ عمل ہے اور دن ہو جمعہ کا وقت ہو عشاء کا فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے فرض نماز کے بعد عشاء کی جب فرض پڑھ لینا تب ہی آپ نے عمل کرنا ہے عشاء کی جب فرض پڑھ لیں تب ہی عمل کرنا ہے چاند کی ابتدائی تاریخوں میں یہ عمل کرنا ہے یعنی نوچندی پیر ہو نوچندی جمعہ ہو نوچندی توار ہو نوچندی جمعہ رات ہو اور نوچندی بودھ ہو ان دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو عمل بہت تیزی سے اپنا اثر رکھتا ہے یہ آپ نے کرنا ہے اکیس اکیس مرتبہ جو میں آپ کو درود بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھانے لگی ہوں ذرا غور سے سننیں آگے پڑھنا ہے دیکھیں پھر ایک دفعہ سننیں اس کے بعد یا حیو یا قیوم جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کو آپ طلب کر رہے ہو شروع میں یعنی درود جب پڑھنے لگوں میں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد اس سے پہلے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اعلیٰ خبر اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود اس کے بعد پڑھیں گے جب یا حیو یا قیوم پڑھیں گے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے جس کو مسخر کیا جا رہا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اکیس اکیس بار آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا کب ہے عشاء کے فرضوں کے بعد ٹھیک ہے میں دوبارہ اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پریشانی نہ ہو یہ آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ جس کے لئے یہ عمل کریں گے آپ کا پیارہ آپ تک پہن جائے گا دور ہے تو رابطہ انشاءاللہ کرے گا عمل کو طریقے سے کریں میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے جب بھی آپ عمل کے لئے بیٹھیں کپڑوں کا خیال رکھیں جو پہلے دن عمل میں کپڑے استعمال کیا وہی کپڑے پہنیں تسبیح بھی وہی ہو اتر بھی وہی ہو جائے نماز بھی وہی ہو بیٹھنے کی جگہ بھی وہی ہو ٹائم میں مقرر ایک سیکنڈ بھی کام نہ ہو تو عمل دیکھے گا کس طرح آپ کے کام کرتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں آپ کے پیاروں کو ملانے کے لئے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ حمد الرحمن الرحیم میرے پیائے بہنے اور بھائیوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یہ بہن آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے آپ سب ہمیشہ قائن دائم اور سلام مدھکیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے وضائف کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اتنا ڈیپلی وضائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کہ وضائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وضائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے اصل وضائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھایا جاتا کہ وضائف پر ٹائم کونسا ہے وضائف کس ٹائم کونسے کیا جا سکتا ہے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ